اشتركوا في القناة مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يتبع المؤمن سلاس يتبع الميت سلاسة فيرجع اسنان و يبقی معه واحد يتبع اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اہلہ و مالہ و يبقی عملہ او کما قال علیہ السلام بزرگان محترم اور اپنے گھروں پر بیٹھ کر سننے والی معزز مائیں بہنیں اور بیتیاں میں جو حدیث شریف اس وقت پری ہے اس روایت کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں یہ مضمون ذہن میں اس وقت اس لئے آیا کہ اس وقت چاروں طرف سے موت کی صدائیں آ رہی ہیں صبح ہوتی ہے ٹیلی فون آتا ہے کہ فلان صاحب کی موت ہو گئے شام ہوتی ہے ایک خبر آتی ہے کہ فلان صاحب کی موت ہو گئے بڑے بھی مر رہے ہیں چھوتے بھی مر رہے ہیں امیر بھی مر رہے ہیں غریب بھی مر رہے ہیں عورت بھی مر رہی ہے مرد بھی مر رہا ہے بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں مومن بھی مر رہا ہے غیر مومن بھی مر رہا ہے دنیا میں اس وقت ایک افراد تفری فیلی ہوئی ہے ایک عجیب و غریب کشمکش کے حالات چر رہے ہیں کسی کی زندگی میں سکون جیسا نظر نہیں آتا ہر انسان یہ سوچتا ہے نمالوم میری فیملی میں کسی کی موت کب ہو جائے ذرا سی بیماری پر خوف تاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میری بیماری میرے لئے جان لیوا نہ بن جائے اس افراتفری کے ماحول میں ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا یہ شدید ضروری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں رشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال یعنی اس پر فخر اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ خالی ہاتھ ہوتا ہے سکندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے بہت بڑا بادشاہ اس نے اپنی موت سے پہلے یہ وسیعت کی تھی کہ جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر رکھنا بان نہ دینا ساتھ میں بلکہ اس کو باہر رکھنا گھر والوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہیں آپ یہ وسیعت کیوں کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں اپنی موت کے بعد کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جو انسان اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا وہ دنیا سے آج خالی ہاتھ جا رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں یہ انسان کے حقیقت ہے اسے پوچھا کہ تو اتنے سارے لوگوں کی روح قبض کرتا رہتا ہے بچوں کی بھی بڑوں کی بھی عورت کی بھی مرد کی بھی ساری دنیا کی روحیں تو قبض کرتا ہے اور موت کا سناتہ اس پر چھا جاتا ہے تجھے کبھی کسی پر رحم آیا سوال بہت عجیب تھا کہ کبھی تجھے کسی پر رحم آیا اس نے کہا کہ ہاں بعض روایتوں میں ہیں کہ حق تعالیٰ دلشانو واما نوالہو وہ نے اس کو سوال کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سوال کیا کہ میں نے تجھ کو روحوں کے قبض کرنے پر متعین کیا ہے تجھے کسی پر رحم آیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ تیرے حکم کا میں تو معمور ہوں تو جب مجھے بھیجتا ہے تو میں اس آدمی کی روح قبض کر لیتا ہوں لیکن مجھے میری زندگی میں دو آدمیوں پر رحم آیا تو حق تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کون وہ دو آدمی کہاں ایک تو شداد ہے جس نے اپنی جنت بنائی بری خوبصورت اس کو بنانے میں برسو لگے اگرچہ وہ تیرے مقابلے پر تھا اور تیرے مقابلے پر اس نے جنت بنائی تھی اس نے یہ کہا کہ اگر تیرا مولا جنت دیتا ہے تو میرے پاس بھی جنت ہے وہ تیرے تقابل میں تھا تیرے مقابلے پر تھا لیکن بہرحال وہ تیرا بندہ تو تھا اس نے جنت بنائی اور برسو لگے اس کو بنانے میں اور جب جنت تیار ہو گئی تو اس موقع پر اس کے خادموں نے کہا کہ جنت تیار ہے اب دیکھنے کے لئے آپ چلیں یہ دیکھنے کے لئے جا رہا ہے اس کا ایک قدم جنت سے باہر ہے اور ایک قدم اندر ہے ابھی اندر نہیں گیا اور اللہ تیرا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لے مجھے اس وقت بہت رحم آیا کہ اللہ برسوں کی اس کی محنت ہے جرہاں دیکھ تو لینے دیتا کم سے کم اس کی ایک نظر تو ہو جاتی اندر اس کی تمنا پوری ہو جاتی لیکن تیرا حکم تھا اس لئے میں نے اسی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ اپنی جنت کو نہیں دیکھ پایا مجھے اس پر بڑا رحم آیا آج بہت سارے انسانوں کی بڑی تمنایں ہوتی ہیں کہ میں کل اٹھ کر یہ کروں گا اور فلاں کروں گا اور ابھی یہ کام باقی ہے اور فلاں کام باقی ہے اور حکم خداوندی آ جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے سارا مسئلہ اس کا ختم اس کی تمنا پانی میں ایک تو اس بندے پر ملک الموت کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا یعنی شداد پر وہ دشمن تھا وہ خدایت کا دعویدار تھا وہ سب کچھ تھا لیکن تھا تو تیرا بندہ اس کی تمنا کم سے کم پوری ہو جانے دیتا دیکھ لینے دیتا پھر روح قبض ہو جاتی لیکن تیرا حکم تھا میرے بھائیوں اور بہنوں میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں خدا پاک میں اپنے متعلق کہنا ہوں کہ اللہ تیرا حکم ہوتا ہے انسان کی تمنایں پانی میں رہ دی جاتی ملیہ میٹ ہو جاتی تمنایں پوری نہیں ہوتی پھر اللہ نے پوچھا کہ اچھا اور کس پر تجھے رحم آیا تو وہ کہنے لگا کہ ایک عورت کشٹی کے اندر سمندر میں سفر کر رہی تھی اور اچانک توفان شروع ہوا سمندر میں اور کشٹی توتی الٹ گئی اور وہ عورت کشٹی کے پتیے پر ایک لکرے پر اس کی جان بج گئے وہ اس پر بیتھی ہوئی ہے اور تھپیروں سے تو ہی بچا رہا تھا اس کو جو تھپیرے کشٹی کو توڑ دیتے ہیں وہ کیسے بس سکتی تھی لیکن اس کے پیشے تیرا ہی حکم تھا اسی لئے اللہ قرآن میں اپنے قدرت کے نظائر اور دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس پانی پر ایک پتھر نہیں رہ سکتا ٹنوں منوں کی کشٹیاں کیسے چل سکتی یہ اللہ ہی کی قدرت تو وہ ایک لکرے پر بیتھی ہوئی تھی اور وہ عورت حاملہ تھی پریگنیٹ تھی اور اسی لکرے پر بچہ پیدا ہو گیا اس کو اسی حالت میں بچہ پیدا ہوا اور وہ سمندر کے تھپیروں میں اور موجوں میں اس کا لکرہ چر رہا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے اللہ مجھے بہت رحم آیا کہ کم سے کم اس کو کنارے تو لگ جانے دے یہ معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا لیکن تیرا حکم تھا مجھے اسی حالت میں روح قبض کرنا پڑا وہ ماں اندر میں گری اس لکرے کو اللہ نے پہنچا دیا اس معصوم بچے کو اللہ نے کنارے پر پہنچایا کیسے تربیت ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بچے کی لیکن ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان دونوں واقعے میں اپنی زندگی میں روح کے قبض کرنے کے موقع پر بہت رحم آیا ایک تو شداد جب جنت دیکھ نہیں سکا اور روح قبض کی گئے اور دوسرا یہ کہ بچہ معصوم پیدا ہوا اور ماں بھی چلی گئی حق تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو بتایا گیا کہ میرے بندے میرے ازرائی یہ جو ماں مری ہے اور جس کی روح کو قبض کرنے کا میں نے حکم دیا اور جو بچے کو بچایا یہی وہ بچہ ہے جس کو میں کنارے پر لائیا اور اس کی تربیت کی اور اس کو برا کیا تو برا ہونے کے بعد وہ میرا باغی بندہ بنا وہی شداد ہے میرا رحم تھا لیکن اس نے میرے رحم کو غلط فائدہ اتھایا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ارمان اور تمنایں موت چکنا چور کر دیتی شاندار سجایا ہوا مکان ہے بنایا ہوا مکان ہے اور اچانک کوئی بھی بیماری لگتی ہے اور انسان موت کے موہ میں پہنچ جاتا ہے وہ دولت کا دھیر ایک طرف وہ بینک بیلنس ایک طرف وہ سجایا ہوا مکان ایک طرف وہ خالی ہاتھ نکل کر کے قبرستان میں چلا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں موت کی بڑے بڑے لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں پاؤں کانپ رہیں کہ ہمارا کیا ہوگا اس مناسبت سے میرے ذہن میں یہ حدیث شریف آئی جو میں نے ابھی پھری یطبع المؤمن ثلاث مؤمن جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز میت کے ساتھ جاتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ جو میت کے ساتھ جو تین چیزیں جاتی ہیں چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو میت کے ساتھ نبی نے مومن کا لفظ نہیں کہا میت کا لفظ کہا اس کے ساتھ جو تین چیزیں جاتی ہیں اہلہو ومالہو وعملہو اس کا اہل اس کا مال یعنی اس کے گھر والے اس کے بچے اس کی فیملی اس کا مال اور تیسرے نمبر پر اس کا عمل چاہے عمل خیر ہے یا عمل شر ہے عبادت ہے یا معاسی ہے آگ ہے یا باغ ہے یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں حضور پاک ساسم فرماتے ہیں فیرجی عیسنان اے فیرجی آہلہو ومالہو قبرستان سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک اس کے اہل اور اس مال اہل بھی واپس بس بچے قبر کی حد تک جاتے ہیں آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بھی نہیں جاتے بعض جگہوں کے واقعات آ رہے ہیں کہ بچے بیماری سے باپ سے در رہے ہیں اور باپ کی قبر باپ کی ہاتھ لگانے تک تیار نہیں تو اہل بھی واپس مال تو کیا جاتا ہے تھوڑا بہت جو کچھ جاتا ہے جنازہ گیا یا جو بھی گیا وہ واپس آ جاتا ہے اس کے عمال اس کے ساتھ جاتے ہیں جو چیز واپس آنے والی ہے اس پر انسان کی بڑی محنت ہے اور جو چیز قبر میں جانے والی ہے اس پر ہماری کوئی محنت دیں ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ چلنے والی چیز ہے قبر میں ہم اس پر محنت کرنے والے بنیں ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان مر رہا ہے اس نے اپنی موت کے موقع پر تین بیتے تھے اس کے بڑا بیتہ اوسط درمیانی اور چھوٹا بڑے بیتے کو بلا کر کہ کہا کہ میں نے تیرے بڑی خدمت کی ہے تیرے حقوق بہت پورے کیے تجھے بہت سینے سے لگایا تیرے لئے سب کچھ میں نے کیا آج میں مر رہا ہوں تو کچھ میری مدد کرے گا حضرت کتنی پیاری مثال اور اگزامپل سے سمجھا رہے تو بڑا بیتہ کہہ رہا ہے کہ ابباجی میں کیا مدد کروں جب تک آپ رہو گے مجھے دیکھتے رہو گے اور جہاں آپ کی آنکھ بن ہو گئی میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا باپ مایوس ہو کر دوسرے بیتے کو بلاتا ہے بیتہ میں مر رہا ہوں میں نے تیرے لئے بھی بہت کچھ کیا ہے تو کچھ میری مدد کرے گا دوسرا بیتہ کہتا ہے میں کیا مدد کروں بہت بہت تو قبرستان تک آؤں گا اس سے آگے کچھ نہیں تیسرا چھوتا بیتہ کہ بیتہ تو میرا چھوتا بیتہ تھا لیکن جتنے حقوق میں نے پہلو کو دیئے تجھے نہیں دیئے تجھ پر ظلم کیا تجھے ستایا بھی ہے اس لئے کہ پہلو کی محبت میں میں دیوانہ تھا لیکن مجھے امید ہے کہ چھوتے ہونے کی وجہ سے ضرور تجھے مجھ سے محبت ہے چھوتی اولاد کو باپ سے محبت ہوتی تو چھوتا بیتہ کہہ رہا ہے کہ جی اببا جی آپ نے جو کچھ کیا ہو لیکن میں آپ کا ضرور تعاون کروں گا مدد کروں گا حتیٰ کہ صرف بیماری میں نہیں موت کے موقع پر بھی آپ کی مدد حتیٰ کہ قبر میں بھی آپ کی مدد کروں گا باپ خوش ہو گیا حضور پاکس آسم فرماتے ہیں جانتے ہو تم اب پوچھ رہے ہیں صحابہ سے جانتے ہو تم برابیتہ انسان کا مال ہے انسان موت کے موقع پر اپنے بینک بیلنس سے اپنے مکان سے اپنی جائدات سے پوچھتا ہے میری کچھ مدد کر دو مال کہتا ہے ہم کیا مدد کریں گے تیری آنکھ کھلی رہے گی تو تُو دیکھتا رہے گا جہاں تیری آنکھ بن ہو گئے مسئلہ ختم بلکہ مرض الوفات ہی سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے جہاں بیماری لائق ہو گئے کہ وہ صرف ون تھڑ کا مالک رہ گیا موت کی بیماری کی وجہ سے صرف ون تھڑ باقی تو سب رشتداروں کا ہو گیا دوسرا بیتہ اس کے اہل و ایال ہے جو قبر تک جانے کو کہہ رہے ہیں اس سے آگے نہیں اور تیسرا بیتہ اس کے عامال ہے جس پر ساری زندگی ہم نے ظلم کیا ظلم نماز پڑی تو پڑی نماز پڑی تو نماز پڑی قرآن پڑا تو پڑا اچھے اخلاق سے پیش آئے تو آئے گیبت میں برائیوں میں معاصی میں مجھے ابھی کسی برے عالم کا کچھ محبتانہ انداز میں فون آیا ابھی دو دن پہلے کی تین دن پہلے کی بات کر لاؤ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا سوال کیا مستالب علم کہ حدیث شریف میں جو یہ آتا ہے وہ نسبت کی بنیاد پر مجھے سوال کر لیا کہ تو شیق کا شاگر دے کہ جب دنیا معاصی سے بھر جائے گی وی اقصر زنا زنا قسرت سے ہوں گے ماردھار قتل عام ہو جائیں گی تو اس پر قیامت کا وقوع ہوگا تو معاصی تو قسرت ہے نہیں زنا عام تو ہے نہیں یعنی اتنے زنا تو نہیں ہو رہے ہیں کہ ہر فرد زنا کر رہا ہو ایسا تو ہے نہیں ہر فرد قتل کر رہا ہو یہ تو ہے نہیں تو قسرت معاصی کیسے ثابت ہوئے واقعہ علمی سوال تھا ان کا بجرہ نیچے اتر کر تو ان کو سمجھاؤں سمجھ میں آئے میں نے ان کو جو جواب دیا یہ توفیق خداوندی تھی میں نے کہا اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے تم گناہ نہیں کرتے لیکن گناہ کے فیلانے کو پسند کرتے ہیں اس کے فیلانے کو پسند کرتے ہیں جیسے آج کل واتسپ پر ہو رہا ہے کسی سے متعلق کوئی بات آگئی تو تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اور فیلے اس کی بے عزتی ہو اس کی رسوائی ہو یو حبون ہے گناہ نہیں کرتے گناہ کے فیلنے کو پسند کرتے ہو ان سے متعلق بھی اللہ کہہ رہا ہے لہم عذاب علیم معلوم یہ ہوتا ہے فخر رازی فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب کہنا دلیل ہے کہ گناہ کے فیلنے کو پسند کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ عام بیماری ہے اس لئے کسرت معاسی ثابت ہو گئی دوسری میں نے ایک بات ان سے کہی قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ الزام کے موقع پر حضرت یوسف نے فرمایا احب السجن علیہ مما یدعوننی علیہ یدعون جمع ہے اے اللہ میں قید کھانے کو پسند کرتا ہوں اس برائی کے مقابلے میں جس کی طرف یہ سب دعوت دے رہی ہے تو دعوت دینے والی تو ایک ہی تھی واقعہ تو آپ نے سنا زلیخہ ایک ہی تو تھی پھر جمع کیوں لایا اللہ اگرچہ زلیخہ اکیلی تھی لیکن دوسری عورتیں یوسف کو اس گناہ کی ترگیب دے رہی تھی کہ زلیخہ کو راضی کر دے قرآن کی یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ترگیبِ گناہ یہ بھی گناہ ہے گناہ کرنا نہیں لیکن آپ گناہ کر رہے ہیں میں آپ کو ترگیب ہاں بہت اچھا ہے کرونا آج امت کا یہی حال ہو چکا ہے کہ خود گناہ تو نہیں کرتا لیکن دوسرا گناہ کرتا ہے تو اپنی رائے سے اپنے مشورے سے ترگیب دیتے کرو یہ گناہ بھی کرو کوئی حرض نہیں اللہ معاف کرے گا یہ ترگیب بہت بری چیز ہے تو ترگیب بھی نہ ہو پسند بھی نہ کریں برائی کو پسند بھی نہ کریں ترگیب بھی نہ ہو یہ معاسی کی کسرت ہے اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے تو بھئی یہ روز مرہ موت کی خبریں آ رہی ہیں ایسے موقع پر ہمیں اپنے عامال کی تیاری کی ضرورت ہے ہم اپنے دل کو مسجدوں سے لگائیں نمازوں سے لگائیں عبادتوں سے لگائیں اللہ سے رجائیں قیامت کے دن اپنے اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا سات قسم کے لوگوں کو اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے مسجد سے میری نماز میری نماز میری نماز ادا ہو جائیں رَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ تو یہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عامال کا دفتر بن ہو گیا ادا مات الانسان ان قطع عملہو اللہ ثلاث مگر تین عمل باقی رہتے کونسا؟ اس کی اولاد کو اس نے نیک بنایا تھا تو یہ اولاد کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا اس نے علم دین کسی کو پرہا دیا تعلیم دے دی دین کا علم دے دی یا امت کے لئے کوئی خیر کی عمارت بنا دی مسجد مدرسہ اس روایت پر محدثین نے یہ لکھا ہے معلوم ہوتا ہے خیر کا کام کرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے تو دنیا میں ہم خیر کا کام کر کے جائیں برائی کا کام کر کے نہ جائیں خیر کا کام کر کے جائیں ہماری ذات خیر فیلانے والی ہو شر سے ہم بچنے والے ہو جتنی نیکیاں ہمارے ذریعے سے ہو سکتی ہو ہم کریں اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہو اس سے ہم پرہیس کریں یہ تو کل کو ہم قبر میں پہنچیں گے تب ہی ہم کو پتا چلے گا کہ اور نیکیاں کر کے آتے تو اچھا ہوتا تو خیر کے راستے میں رقاوت بھی نہ بنے بلکہ خیر کو اور کرنے والے بنے ترغیب دینے والے بنے دوسروں کو نیکیوں کی طرف لانے والے بنے روکنے والے نہ بنے یہ تمام ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ ہم سب کو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ بِرَحْمَدِكَ يَا رَحْمَدُ اللَّهِ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبرک وسلم تسليمًا كثيرًا اما بعد فاني اوصيكم ونفسي بتخوى الله وقال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذا من لذات الموت هذا وأحسكم على طاعة الله وطاعة رسوله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسنيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع خواله من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي ندي الله عنهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذن للشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم نصر من نصر دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاءة القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رب العالمين 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 قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناضية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف ارفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تغلى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَارُ اللَّهُ أَكْبَارُ اللَّهُ أَكْبَارُ اللَّهُ أَكْبَارُ اللَّهُ أَكْبَارُ اللَّهُ أَكْبَارُ ملتا ہے 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 ملتا ہے